بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو یاد رہے کہ پرانی آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی نشانیاں لکھی ہوئی تھیں جن کا تذکرہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وقتاً فوقتاً ہوتا رہے گا ان نشانیوں کی تفصیل بہت دلچسپ ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہی نشانیوں کے حوالے سے آپ کو ایک عجیب واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے زمانے کا واقعہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا کے ساتھ یمن کے بادشاہ سے ملاقات کے لئے گئے تو یمن کے بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کو پرانی آسمانی کتب کے حوالوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی نشانیاں بتلائیں کہ جن کو سن کر انسانی اکل و رتہ حیرت میں ڈوب جاتی ہے کیونکہ یہ نشانیاں ایسی ہیں کہ جو بعد میں من و ان سچ ثابت ہوئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے نہائیتی ایمان افروز واقع ہے کہتے ہیں کہ یمن میں ایک قبیلہ ہمیر تھا وہاں ایک شخص سیف بن یزن تھا وہ سیف ہمیری کہلاتا تھا کسی زمانے میں اس کے باپ دادا اس ملک پر حکومت کرتے تھے لیکن پھر حبشیوں نے یمن پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا وہاں حبشیوں کی حکومت ہو گئی ستر سال تک یمن حبشیوں کے قبضے میں رہا جب یہ سیف بڑا ہوا تو اس کے اندر اپنے باپ دادا کا ملک ازاد کرانے کی امنگ پیدا ہوئی چنانچہ اس نے ایک فوج تیار کی اس فوج کے ذریعے حبشیوں پر حملہ کیا اور انہیں یمن سے بھگا دیا اس طرح وہ باپ دادا کے ملک کو ازاد کرانے میں کامیاب ہو گیا وہاں کا بادشاہ بن گیا یہ یمن عرب کا علاقہ تھا جب اس پر حبشیوں نے قبضہ کیا تھا تو عربوں کو بہت افسوس ہوا ستر سال بعد جب یمن کے لوگوں نے حبشیوں کو نکال باہر کیا تو عربوں کو بہت خوشی ہوئی ان کی خوشی کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ انہیں حبشیوں نے ابراہ کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کی تھی چاروں طرف سے عربوں کے وفد سیف کو مبارک بات دینے کے لیے آنے لگے قریش کا بھی ایک وفد مبارک دینے کے لیے گیا اس وفد کے سردار عبد المطلب تھے یہ وفد جب یمن پہنچا تو سیف اپنے محل میں تھا اس کے سر پر تاج تھا سامنے تلوار رکھی تھی اور ہمیری سردار اس کے دائیں بائیں بیٹھے تھے سیف کو قریش کے وفد کی آمد کے بارے میں بتایا گیا اسے یہ بھی بتایا گیا کہ یہ لوگ کس رتبے کے ہیں اس نے ان لوگوں کو آنے کی اجازت دے دی یہ وفد دربار میں پہنچا عبد المطلب آگے بڑھ کر اس کے سامنے جا کھڑے ہوئے انہوں نے بات کرنے کی اجازت چاہی سیف نے کہا اگر تم بادشاہوں کے سامنے بولنے کے عداب سے واقف ہو تو ہماری طرف سے اجازت ہے تب عبد المطلب نے کہا اے بادشاہ ہم کعبہ کے خادم ہیں اللہ کے گھر کے محافظ ہیں ہم آپ کو مبارک بات دینے آئے ہیں یمن پر حبشی حکومت ہمارے لیے بھی بوجھ بنی ہوئی تھی آپ کو مبارک ہو آپ کے اس کارنامے سے آپ کے بزرگوں کو بھی عزت ملے گی اور آنے والی نسلوں کو بھی وقار حاصل ہوگا سیف ان کے الفاظ سن کر بہت خوش ہوا بے اختیار بول اٹھا اے شخص تم کون ہو کیا نام ہے تمہارا انہوں نے کہا میرا نام عبد المطلب بن حاشم ہے سیف نے حاشم کا نام سن کر کہا تب تو تم ہماری بہن کے لڑکے ہو عبد المطلب کی والدہ مدینہ کے قبیلے خزرج کی تھی اور خزرج کا قبیلہ دراصل یمن کا تھا اس لیے سیف نے حاشم کا نام سن کر کہا تب تو تم ہماری بہن کے لڑکے ہو پھر اس نے کہا ہم سب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں اس کے بعد قریش کے وفت کو سرکاری مہمان خانے میں ٹھہرا دیا گیا ان کی خوب خاطر مدارت کی گئی یہاں تک کہ ایک ماہ گزر گیا ایک ماہ کی مہمان نوازی کے بعد سیف نے انہیں بلایا عبد المطلب کو اپنے پاس بلا کر اس سے کہا اے عبد المطلب میں اپنے علم کے پوشیدہ رازوں میں سے ایک راز تمہیں بتا رہا ہوں تمہارے علاوہ کوئی اور ہوتا تمہیں ہرگز نہ بتاتا تم اس راز کو اس وقت تک راز ہی رکھنا جب تک کہ خود اللہ تعالیٰ اس راز کو ظاہر نہ فرما دے ہمارے پاس ایک پوشیدہ کتاب ہے وہ پوشیدہ رازوں کا ایک خزانہ ہے ہم دوسروں سے اس کو چھپا کر رکھتے ہیں میں نے اس کتاب میں ایک بہت عظیم و شان خبر اور ایک بڑے خطرے کے بارے میں پڑھ لیا ہے اور وہ آپ کے بارے میں ہے عبد المطلب یہ باتیں سن کر حد درجے حیرت زدہ ہوئے اور پکار اٹھے میں سمجھا نہیں آپ کہنا کے چاہتے ہیں سنو عبد المطلب جب تہامہ کی وادی یعنی مکہ میں ایسا بچہ پیدا ہو جس کے دونوں کندھوں کے درمیان بالوں کو گچھا یعنی مہر نبوت ہو تو اسے امامت اور سرداری حاصل ہوگی اور اس کی وجہ سے تمہیں قیامت تک کے لیے عبد المطلب نے یہ سن کر کہا اے بادشاہ اللہ کرے آپ کو بھی ایسی خوشبختی میسر آئے آپ کی حیبت مجھے روک رہی ہے ورنہ میں آپ سے پوچھتا کہ اس بچے کا زمانہ کب ہوگا بادشاہ نے جواب میں کہا یہی اس کا زمانہ ہے وہ اسی زمانے میں پیدا ہوگا یا پیدا ہو چکا ہے اس کا نام محمد ہوگا اس کی والدہ کا انتقال ہو جائے گا اس کے دادا اور چچا اس کی پرورش کریں گے ہم بھی اس کے عرض مند رہے کہ وہ بچہ ہمارے ہاں پیدا ہو اللہ تعالیٰ اسے کھلے عام ظاہر فرمائے گا اور اس کے لئے ہم میں سے یعنی مدینہ کے قبیل خزرج میں اس نبی کے مددگار بنائے گا ہم میں سے اس نے اس لئے کہا کہ خزرج اصل میں یمن کے لوگ تھے ان کے ذریعے اس نبی کے خاندان اور قبیلے والوں کو عزت حاصل ہوگی اور ان کے ذریعے اس کے دشمنوں کو ذلت ملے گی اور ان کے ذریعے وہ تمام لوگوں سے مقابلہ کرے گا اور ان کے ذریعے زمین کے اہم علاقے فتح ہو جائیں گے وہ نبی رحمان کی عبادت کرے گا شیطان کو دھمکائے گا آتش قدوں کو تھنڈا کرے گا یعنی آگ کے پجاریوں کو مٹائے گا بتوں کو توڑ ڈالے گا اور اس کی ہر بات آخری فرمان ہوگی اس کے احکامات انصاف والے ہوں گے وہ نیک کاموں کا حکم دے گا خود بھی ان پر عمل کرے گا برائیوں سے روکے گا ان کو مٹا ڈالے گا عبد المطلب نے سیف بن یزن کو دعا دی پھر کہا کچھ اور تفصیل بیان کریں بات ڈھکی چھپی ہے اور علامتیں پوشیدہ ہیں مگر اے عبد المطلب اس میں شبہ نہیں کہ تم اس کے دادا ہو عبد المطلب یہ سن کر فوراں سجدے میں گر گئے اور پھر سیف نے ان سے کہا اپنا سر اٹھاؤ اپنی پیشانی اونچی کرو اور مجھے بتاؤ جو کچھ میں نے تم سے کہا کیا تم نے ان میں سے کوئی علامت اپنے ہاں دیکھی ہے اس پر عبد المطلب نے کہا ہاں میرا ایک بیٹا تھا میں اسے بہت چاہتا تھا میں نے ایک شریف اور معزز لڑکی آمنہ بنت وحب عبد مناف سے اس کی شادی کر دی وہ میری قوم کے انتہائی باعزت خاندان سے تھی اس سے میرے بیٹے کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا میں نے اس کا نام محمد رکھا اس بچے کا باپ اور ماں دونوں فوت ہو چکے ہیں اب میں اور اس کا چچا ابو طالب اس کی دیکھ پھال کرتے ہیں اب سیف نے ان سے کہا میں نے تمہیں جو کچھ بتایا ہے وہ واقعہ اسی طرح ہے اب تم اپنے پوتے کی حفاظت کرو اسے یہودیوں سے بچائے رکھو اس لیے کہ وہ اس کے دشمن ہیں یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ان لوگوں کو ان پر کابو نہیں پانے دے گا اور میں نے جو کچھ آپ کو بتایا ہے اس کا اپنے قبیلے والوں سے ذکر نہ کرنا مجھے ڈر ہے کہ ان باتوں کی وجہ سے ان لوگوں میں حسد اور جلن نہ پیدا ہو جائے یہ لوگ سوچ سکتے ہیں یہ عزت اور بلندی آخر انہیں کیوں ملنے والی ہے یہ لوگ ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں گے اگر یہ لوگ اس وقت تک زندہ نہ رہے تو ان کی اولادیں یہ کام کریں گی اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ اس نبی کے ظہور سے پہلے ہی موت مجھے آلے گی تم اپنے اونٹوں اور کافلے کے ساتھ روانہ ہوتا اور ان کی سلطنت کے مرکز یسرب پہنچتا کیونکہ میں اس کتاب میں یہ بات پاتا ہوں کہ شہر یسرب ان کی سلطنت کا مرکز ہوگا ان کی طاقت کا سرچشمہ ہوگا ان کی مدد اور نسرت کا ٹھکانہ ہوگا اور ان کی وفات کی جگہ ہوگی اور انہیں دفن بھی یہیں کیا جائے گا اور ہماری کتاب پچھلے علوم سے بھری پڑی ہے مجھے پتا ہے اگر میں اسی وقت ان کی عظمت کا اعلان کروں تو خود ان کے لئے اور میرے لئے خطرات پیدا ہو جائیں گے یہ ڈر نہ ہوتا تو میں اسی وقت ان کے بارے میں تمام باتیں سب کو بتا دیتا عربوں کے سامنے ان کی سر بلندی اور اونچے رتبے کی داستانیں سنا دیتا لیکن میں نے یہ راز تمہیں بتایا ہے تمہارے ساتھیوں میں سے بھی کسی کو نہیں بتایا اس کے بعد اس نے عبد المطلب کے ساتھیوں کو بلایا ان میں سے ہر ایک کو دس حفشی غلام دس حفشی باندیاں اور دھاری دار یمنی چادریں بڑی مقدار میں سونا چاندی سو سو اونٹ اور امبر کے بھرے ڈبے دیئے پھر عبد المطلب کو اس سے دس گنا زیادہ دیا اور بولا سال گزرنے پر میرے پاس ان کی خبر لے کر آنا اور ان کے حالات بتانا لیکن دوستو کہتے ہیں کہ سال گزرنے سے پہلے ہی اس بادشاہ کا انتقال ہو گیا روایت میں آتا ہے کہ عبد المطلب اکثر اس بادشاہ کا ذکر کیا کرتے تھے آپ کی عمر آٹھ سال کی ہوئی تو عبد المطلب کا انتقال ہو گیا اس طرح ایک عظیم سرپرست کا ساتھ چھوٹ گیا اس وقت عبد المطلب کی عمر پچانوے سال تھی تاریخ کی بعض کتابوں میں ان کی عمر اس سے بھی زیادہ لکھی ہوئی ہے کہتے ہیں جس وقت عبد المطلب کا انتقال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی چار پائی کے پاس موجود تھے اور آپ رونے لگے روایت کے مطابق عبد المطلب کو اجمن کے مقام پر ان کے دادا قصی کے پاس دفن کیا گیا مرنے سے پہلے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کیا اب ابو طالب آپ کے نگران ہوئے انہیں بھی آپ سے بے تہاشا محبت ہو گئی ان کے بھائی ابباس اور زبیر بھی آپ کا بہت خیال رکھتے تھے پھر زبیر بھی انتقال کر گئے تو آپ کی نگرانی آپ کے چچا ابو طالب ہی کرتے رہے پیارے دوستو کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی محبت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ بہت خیال فرماتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو طالب کی محبت کا تذکرہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ کریں گے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اگلی ویڈیو بھی آپ نے ضرور دیکھنی ہے دوستو آپ کو عبد المطلب کے بارے میں بتاتے چلیں کہ حضرت عبد المطلب ابن حاشم ابن عبد مناف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا قبیلہ قریش کی بڑی شخصیت اور شہر مکہ کے بزرگوں میں سے تھے روایت کے مطابق حضرت عبد المطلب یسرب میں پیدا ہوئے اور سات سال کی عمر میں مکہ میں تشریف لائے اور وہاں پر سرور و آقا قرار پائے حضرت عبد المطلب قبیلہ قریش میں سے تھے اور حضرت حاشم کے بیٹے تھے جن سے بنی حاشم منصوب ہیں آپ کا نصب حضرت ابراہیم تک پہنچتا ہے آپ کی والدہ سلمہ عمرو کی بیٹی بنی نجار خزرج کے قبیلے میں سے تھی یہ گھرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ کی طرف حجرت کے بعد آپ کے اصحاب میں سے بن گئے یاد رہے کہ حضرت عبد المطلب کا نام شیبہ اور کنیت ابو الحارس تھی عبد المطلب کے لقب سے آپ کی شہرت کے بارے میں کہا گیا کہ حضرت حاشم کی وفات سے چند سال پہلے مطلب عبد المطلب کے چچا آپ کو یسرب سے مکہ لائے جب مکہ کے لوگوں اور قریش نے جناب عبد المطلب کو دیکھا کہ وہ مطلب کے ساتھ شہر میں داخل ہو رہے ہیں اس گمان سے کہ وہ یسرب میں سے مطلب کے خریدے ہوئے غلام ہیں انہیں عبد المطلب کہنے لگے اور یہ نام بعد میں اسی طرح باقی رہا دوستو یاد رہے کہ حضرت عبد المطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف پر تھے موہد تھے اور بت کی عبادت نہیں کرتے تھے آپ نے اپنی ساری زندگی میں اہد و وعد اللہ کے بغیر کسی کی عبادت نہ کی اور بت پرستی اور گمراہی کے تاریخ زمانہ میں پختہ ایمان کے ساتھ اپنے دین کو محفوظ کیا اور عبد المطلب اپنے چچا کی وفات کے بعد اپنے خاندان کے موروسی مناسب کے وارث بنے عبد المطلب حسن تدبیر اور اپنی کرامات کی وجہ سے مکہ میں لوگوں کی نظر میں ہر دل عزیز قرار پائے اور قریش نے آپ کو سردار کے طور پر قبول کیا تاریخ نویس یاکوبی کا کہنا ہے کہ عبد المطلب اس زمانہ میں قریش کے سردار تھے اور ان کا کوئی مدد مقابل نہیں تھا دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس ویڈیو کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمٹ سیکشن میں لازمی کریں آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل میزان کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین